بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو آلو میتھی بنانا سکھاؤں گی تو آلو میتھی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے آلو ایک کلو انہیں میں نے چھیل کر دھو کر ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے نئے آلووں کے ساتھ میتھی آلو بنائیں گے تو یہ سبزی آپ کی اور زیادہ مزیدار بنے گی اور اگر آپ نئے بلکل چھوٹے چھوٹے آلو لیں گے تو پہلے آپ انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں اور انہیں اسی طرح ہی استعمال کیجئے گا یا پھر آپ انہیں دھو کر کیچن ٹاول سے رب کر لیجئے گا اس طرح کرنے سے آلووں کا جو ایک الگ سے ایکسٹرا چھلکہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آرام سے اتر جائے گا اور انہیں کاٹے بغیر ہی استعمال کیجئے گا اور میتھی دو سو پچاس گرام میتھی کے آپ پتے توڑ لیجئے گا اور پتے الگ کرنے کے بعد آپ صاف کھلے پانی میں بھگو کر دو سے تین مرتبہ دھولی جئے گا تاکہ ساری میتھی نکل جائے اور پیاس ایک ادد باریک آملیٹ سٹائل میں کٹی ہوئی ٹماٹر تین ادد میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے ہری مرچیں پانچ سے چھ ادد پیسا ہوا لسن ون ٹیبل سپون نمک حسبے ضرورت پیسی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون تھوڑی سی لیول کر کے حلدی کوارٹر ٹی سپون اور سابت لال مرچیں ساتھ سے آٹھ ادد لے لیجئے گا اور انہیں آپ ہاتھوں سے زرہ سا توڑ لیجئے گا اور آپ نے انہیں ان کے بیچ کے سمیتھ ہی ڈالنا ہے اور تیل ہاف کپ چاہیے ہوگا تیل آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ تیل گرم کر لیں اس میں آپ سابت لال مرچے ڈال دیں اور ساتھ ہی آپ اس میں کٹے ہوئے پیاس ڈال دیں اور انہیں ہلکا سا بھون دیں اور جب پیاز ہلکی سا فرائی ہو جائے تو آپ اس میں لسن ڈال دیں اور اسے بھی تھوڑا سا بھون دیں اور جب لسن بھی ہلکا سا فرائی ہو جائے تو آپ اس میں آلو ڈال دیں اور اسے بھی تھوڑا سا بھون لیں اور جب آلو بھی تھوڑا سا بھون جائیں تو آپ اس میں ٹماتر سوٹ میس پاوڈر حلدی اور نمک ڈال دیں اور انہیں بھی تھوڑا کبھون دیں جب ٹماتر بھی تھوڑا سا بھون جائیں تو آپ اس میں میتھی اور ہری مرچے ڈال دیں اچھی طرح ملانے کے بعد آپ اسے ہلکی آنچ پر پکا لیں یہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہمیشہ میتھی کو اینڈ میں ڈالیں کیونکہ میتھی اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ وہ پورن گل جاتی ہے اور میکس ہو جاتی ہے اور میتھی کو زیادہ دیر تک نہ پکائیں کیونکہ بہت زیادہ دیر تک پکانے سے میتھی کی کڑواہت بڑھنے لگتی ہے اور دوسرا اس کا کلر بھی کالا ہونے لگتا ہے جو کہ دیکھنے بھی بھونک سورت نہیں لگتا اس لئے میتھی کو زیادہ دیر تک نہ پکائیں گا تھوڑی دیر پکانے کے بعد آپ اسے ہلکی آنچ پر پکا لیں جب تک کہ آلو نہ گل جائے ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد آلو گل چکے ہیں اسے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور آلو میتھی تیار ہے اب اسے میں ڈش آؤٹ کر لوں گی لیجئے آلو میتھی تیار ہے اسے آپ گرمہ گرم روٹی یا پراتھے کے ساتھ کھائیے گا ضرور نہ ہیے گا اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک حدیثے پاک شیئر کرنا چاہوں گی حدیثے پاک اس طرح سے ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ ہم اقبا بن رافع کے مکان میں ہیں اور ہمیں ابن تاب خجور کی ایک قسم دی گئی ہے میں نے یہ تعبیر کی کہ دنیا میں ہمارے لئے بلندی ہے اور آخرت میں اچھا انجام اور یقینا ہمارا دین بہتر اور کچھ گوار ہے اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کی تعبیر فرمائی ہے خواب نہائیت مختصر سا بیان ہوا ہے خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے اور پریشان خواب شیطان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب کی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں ہمارے لئے بلندی ہے یعنی اہل ایمان کا گروہ ہی وہ تنہا گروہ ہے جسے بلندی عطا کی گئی ہے فکر کی بلندی اسی کو عطا ہوئی ہے حقیقی علم و حکمت اسی گروہ کے حصہ میں آئی ہے عظم و خوصلہ بھی صحیح معنوں میں اسی گروہ کو عطا ہوا ہے اخلاق و کردار کی بلندی بھی اسی گروہ کی نمائی خصوصیات ہیں حالات خوا کیسے ہی مشکل اور تکلیف دے کیوں نہ ہوں کوئی طاقت بھی اس سے بلندی کو چھین نہیں سکتی ساری انسانیت کو باطل کی غلامی سے آزاد دیکھنا جس کا مقصد ہو خالق کائنات کی رضا جوئی جس کی سب سے بڑی عرضو ہو اس ناپائدار دنیا کے مقابلے میں آخرت کی ختم نہ ہونے والی زندگی جس کے پیش نظر ہو اس کی بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ تنہا یہی گروہ دنیا انسانیت کی رہنمائی کے منصف پر فائز کیا گیا ہے مشکلات و مسائب سامنے ہو یا اقتدار کی بھاگ دور اس کے ہاتھ میں ہو اللہ کی عطاعت اور بندگی سے مو موڑ کر یہ گروہ اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا سکتا اہل ایمان اگر ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں غلبہ اور اقتدار بھی عطا فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لئے ہے لیکن منافق نہیں جانتے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آخرت میں انجام ہمارے حق میں ہے آخرت جو فی الواقع موجودہ زندگی کی سرگرمیوں اور جد و جہد کا آخری نتیجہ اور انجام ہے اس میں یہ حقیقت کھل کر رہے گی کہ اہل ایمان کی سرگرمیاں اور کوشش ہی صحیح اور درست تھی اس کے لئے انجام کے لحاظ سے بھی وہی کامیاب اور فلاحجاب ہیں آخرت کی زندگی در حقیقت انہی کے لئے ہے نافرمان اور سرکش گروہ کے حصہ میں زلت اور عذاب کے سوا کچھ نہ آئے گا ان کی ساری کوششیں اور سرگرمیاں رائے گاں ثابت ہوں گی اور وہ اپنا برا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جیسا کہ ارشاد باری تالہ ہے کہہ دو کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کی خبر دیں جو اپنے کیے دھرے میں سب سے بڑھ کر خسارے میں پڑھنے والے ہیں وہ یہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی کوشش گم ہو کر رہ گئی اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ ہمارا دین امدہ اور خوشگوار دین ہے جو ایک اہم حقیقت کا اظہار ہے دین حق انسان کے لئے فلواقع کوئی مصیبت اور ناکھوشگوار بوجھ بن کر نہیں اترا ہے وہ تو انسان کی ایک طلب اور ضرورت ہے وہ اس کے لئے ایک مطلوب شے ہے وہ ایک لذت بخش نعمت ہے صحیح معنی میں اس دین کا حامل وہی شخص ہے جسے یہ دین بطور نعمت کے حاصل ہو قرآن کریم کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین تاریخی کے مقابلہ میں روشنی ہے جہل کے مقابلہ میں علم و بصیرت اور حکمت ہے موت کے مقابلہ میں زندگی حیات اور روح ہے اندے پن کے مقابلہ میں بینائی اور بسارت ہے ذہن و روح کی پریشانی کے مقابلہ میں اتمنان و سکون راحت اور یکسوئی ہے گمرہی کے مقابلہ میں ہدایت اور سراتے مستقیم ہے بگاڑ اور فساد کے مقابلہ میں بے کرداری کے مقابلہ میں عالی کردار عمل اور اخلاق کی بلندی ہے حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم احادیث کی روشنی میں غور کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو دین ہمیں عطا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عطا اور نعمت ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ